اسلام علیکم ناظرین پچھلے کس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ارترل سعادتین کے پیٹھ میں اسلان کا خنجر کنگ دیا تھا اس کے اس کے آگاز میں سعادتین کہتا ہے اجرت کا راستہ بہت خطرناک ہے بناہ بہت دور ہے کوئی سڑک ایسی نہیں جو ختم نہیں ہوتی پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے بشتاوہ مت محسوس کرو سلطان سعادتین اس کے بعد وہ بار بار اسلان کا نام لینے لگتا ہے ترکت سنگھ اسے میں اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے کتنے میں ارترل اپنی تدوار اٹھا کر کہتا ہے اب تمہارے کالے الفاظ ختم ہو چکے ہیں کوپک اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارا کالا خون اس کالے لوہے سے نیچے بہ جائے نئے دن کی روشنی سے پہلے کالے بادل شھٹ گئے ہیں ترکوت اسلحان کا خنجر نکالتے ہوئے کہتا ہے تمہاری موت رائے گان نہیں گئی اسلحان پھر وہ سادتین کی لاش کے ساتھ اس خنجر کو صاف کرنے لگتا ہے اتنے میں ارترل گنلب کو کہتا ہے میرے وفادار کے لئے دار گنلب صاحب اب جا کر دوبارہ اپنی ذمہ داری شروع کر دو میں کاراجیسر تمہاری امانت میں سامتا ہوں آخر میں ارترل اسامتین کراجہ کو کہتا ہے سلطان کے حکم پر ہم نے گھدار کا سار اتار دیا ہے اور اپنی ذمہ داری مکمل کر دی ہے اسامتین کہتا ہے اب فوج کی کمانڈ میں سنبھال دوں گا آپ بے فکر رہیں پھر امیر تگان کہتا ہے ہم اس کتے کا سار لوگوں کے سامنے لٹکا دیں گے جیسے آپ نے منصوبہ بنیا تھا ارترل صاحب ارترل کہتا ہے ہر کسی کو کوپے کے انجام کا پتہ چلنا چاہیے تاکہ وہ جان سکیں کہ ترکوں کی ریاست ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کو کوئی بھی شخص تباہ نہیں کر سکتا پھر وہ صاحب اللہ وقت بر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے کائی قبیلے میں سلطان گیاستین سادتین کے بارے میں سوچ کر کچھ پریشان تھا اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے آئیمہ خاتون اور حلیمہ بھی باہر آ جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد بامسی اندر داخل ہو کر بتاتا ہے سلطان اچھی خبر ہے ارثل صاحب واپس آ گئے ہیں یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر ارثل اور گیاستین ایک دوسرے کو خوش امدیر کہتے ہیں گیاستین کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اچھی خبر لائے ہو ارثل صاحب ارثل کہتا ہے اللہ کے حکم سے آپ نے ہمیں جو ذمہ داری دی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے سلطان اس پلاس عادتین کوپک کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر ارثل صاحب سمحات بوکر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے اور گیاستین کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا ہے گیاستین کہتا ہے آپ نے ہماری مرہوم سلطان علاو دین ترگو صاحب کی بیوی اسلان خاتون اور بہت سے معصوموں کا انتقام لے دیا ہے ارثل صاحب ہماری لیاست آپ دوبارہ چمکے گی انشاءاللہ پھر گیاستین بلاند آواز میں کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں کہ سردار اللہ کا ہوتا دوبارہ آپ کو دیا جاتا ہے ارثل صاحب ان زمینوں پر آپ کی حکمرانی ہوگی میں واپس کونیاں جا کر دوبارہ اپنی ذمہ داری سنبھال لوں گا اب میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اس لیے یہ علائی محل میں رہیں گی محباری کہتی ہے جیسے آپ کی خواہش سلطان میں ظرف آپ کی اور ریاست کی اسلام تھی چاہتی ہوں پھر اٹرل سلطان سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملاقات کرتا ہے پھر سلطان دیاستین کہتا ہے کال انشاءاللہ میں واپس کونیاں روانہ ہو جاؤں گا جانے سے پہلے آپ مجھے اپنی کوئی خواہش بتا سکتے ہو ارثل صاحب ارثل کہتا ہے میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اور ہماری ریاست مضبوط رہے اب ہم سوگڑ کی طرف حجرت کی تیاریاں شروع کر دیں گے اور اسے اپنا گار بنائیں گے انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایک نئے اہد کا آگاز ہو گیا ہے اس کے بعد کچھ مہینے گزر جاتے ہیں ہندی بازار کا منظر سامنے آتا ہے ارثل اور اس کے ساتھی ہندی بازار میں موجود تھے سرائی محل سے نکلتے ہوئے گنالب کہتا ہے قلعے میں ہر چیز ٹھیک ہے میرے سردار عیسائی ازادی سے اپنی عبادات اور تجارت کار رہے ہیں ارثل کہتا ہے بہت اچھے عیسائی لوگوں کو میرا اسلام دینا گنالب صاحب میں جل جا کر خود ان سے ملوں گا تھوڑی در بعد بازار میں ایک کافلہ تافل ہوتا ہے اس کافلے کی ایک عورت کہہ رہی تھی ہم اپنا اسٹال تب تک نہیں لگائیں گے جب تک ہمیں پہترین جگہ نہیں مل جاتی اپنی آنکھیں کھلی رکھو دوسرا آدمی کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا شکار شندار ہوگا اور ہماری جیبیں سونے سے بار جائیں گی اسی طرح ترگت ارثل سے پوچھتا ہے ہم سوگر کی طرف حجرت کی تیاریاں کب شروع کریں گے سردار ارثل کہتا ہے میں نے حیرت کا فیصلہ کچھ عرصے کے لیے معتل کر دیا ہے ترگت میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا سفر تکلیفوں اور لڑائیوں سے محفوظ رہے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نظام ٹھیک ہو گیا ہے ایک دفعہ احمد کی طرف سے کوئی خبر آ جائے تو پھر ہم اجرت کی تیاریاں شروع کر دیں گے ترگت کہتا ہے انشاءاللہ سردار اسلان وہ پہلی ترگت جو سوگر میں دفن ہوئی ہے اتنے میں عبد الرمان آ کر کہتا ہے ارثل صاحب قبیلے میں بہار کے جشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ارثل کہتا ہے چلے پھر قبیلے جا کر ہم اپنی روائیات کے مطابق بہار کا جشن مناتے ہیں اسی طرح ان اس عورت کا کافلہ بزار میں ایک جگہ رکھ جاتا ہے پھر عورت ایک دکان کے سامنے پہنچ جاتی ہے دکان کا مالک پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے خاتون عورت کہتی ہے مجھے جو چاہیے وہ میں گنے جنگزوں سے حاصل کرتی ہوں تمہاری کٹیا دکان سے نہیں پھر وہ عورت ایک چیز اٹھا کر پوچھتی ہے اس کی کیا قیمت ہے تاجر کہتا ہے دو سونے کے سکے عورت کہتی ہے تمہیں اس کے دو سکے مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی یہ کہہ کر وہ اس چیز کو پھینک دیتی ہے پھر وہ ایک خال اٹھا کر کہتی ہے مجھے یقین ہے تم اس کے تین سکے مانگو گے پھر وہ عورت اسے بھی نیچے پھینک دیتی ہے اتنے میں وہ تاجر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے قادون یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اور تمہارے شکاریوں کو کچل دوں عورت کہتی ہے کیوں تا کہ تم بکری کی خال کو ریش کی خال کہہ کر لوگوں کو بیش سکو یہ سن کر وہ تاجر حملہ کر دیتا ہے پھر وہ عورت بلند آواز میں کہتی ہے اس بازار کا محافظ کون ہے اس عورت کے قریب آ کر ارترل کہتا ہے میں ہوں عورت بھی قریب آ کر کہتی ہے اور تم کون ہو ارترل مسکراتے ہوئے کہتا ہے سلمان شاہ کا بیٹا ارترل اب مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا کاروبار کے آ ہے وہ عورت کہتی ہے میرا نام آلمیلا خاتون ہے میں ایک شکاری ہوں اور کھالوں کی تاجر ہوں یہ میرا بھائی اینج ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین شکاری ہے اس کے تیر سے کوئی بھی احوان بچ کر باغ نہیں سکتا اور یہ استاد کارا میش ہے یہ کھالوں کو تیار کرنے میں ماہر ہے ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ کہ تم اس بزار میں کیوں آئے ہو اور اس تاجر سے لڑائی کیوں کی آلمیلا کہتی ہے یہ گلیز جسے آپ تاجر کہتے ہو یہ ایک ڈاکو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ارترل صاحب یہ آدمی بکریوں کی کھال کو ریز کی کھال کہہ کر لوگوں کو بیچ رہا ہے ارترل اس تاجر سے پوچھتا ہے کیا یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے تاجر کہتا ہے مال میری دکان پر سامنے پڑا ہوتا ہے سردار لوگ چاہے تو اسے خریدیں یا نہ خریدیں وہ آزاد ہیں پھر آلمیلا کہتی ہے تم جسے ریز کی کھال کہہ کر بیچ رہے ہو اسے بھی تم اچھی طرح سے تیار نہیں کرتے ہو تم ایک فراد ہو ارترل قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے اس تاجر کو کہتا ہے ساج کو ثابت کرنا صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے پھر ارترل اپنے سپائیوں کو کہتا ہے فوراں اس تاجر کو میرے بزار سے نکال دو وہ تاجر ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں ارترل صاحب ارترل کہتا ہے ارترل صاحب میں دوبارہ کبھی اس آدمی کو یا اس کے سمان کو اپنے بزار میں نہیں دیکھنا چاہتا پھر ارترل صاحب کو خموش گرا کر کہتا ہے اب مجھے بتاؤ علمیلہ خاتون آپ کیا چاہتی ہو علمیلہ کہتی ہے جیسے ہمارے خدا نے حکم دیا ہے میں امانداری سے آپ کے بزار میں تجارت کرنا چاہتی ہوں ارترل صاحب ہم آپ کے لوگوں کو بھی روزگار دیں گے اور تجارت کو کافروں کے علاقوں تک پھیلا دیں گے ہمارے مزید استاد لوگ بھی پیچھے آ رہے ہیں وہ راستے میں ہیں ارترل کہتا ہے اب سے یہ اسٹال آپ کا ہے علمیلہ خاتون پھر ارترل اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہتا ہے لیکن یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہاں انچارج میں ہوں اگر تم میرے الفاظ کے خلاف گئی تو یہاں اپنا مال بیچ نہیں سوگو گی میں تمہیں کچل ڈالوں گا یہ کہہ کر ارترل وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دور جا کر ارترل کہتا ہے اس عورت پر نظر رکھنا ارترل صاحب میں اس کے ہر قدم کے بارے میں آگاہ رہنا جاتا ہوں دوسری طرح بلیجے قلم میں ایک سپاہی اندر آ کر کریٹوس کو شہنشاہ کی طرف سے ایک ہاتھ دیتا ہے کریٹوس ہاتھ پڑھنے کے بعد غصے میں اسے پھینک دیتا ہے یہ دیکھار احمد پوچھتا ہے کیا ہوا کریٹوس کریٹوس کہتا ہے شہنشاہ نے فوج بیجنے سے انکار کر دیا ہے وہ صلح کو قائم رکھنا چاہتا ہے احمد کہتا ہے غزدیل شہنشاہ اس نے کئی مہینوں سے ہمیں لٹکائے رکھا لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے کریٹوس کریٹوس غصے میں کہتا ہے ہم ہار نہیں مانیں گے آرس میں اپنے بیٹے کا انتقام دوں گا اور اپنی فوج سے ارترول کا سامنا کروں گا ارترول کے سوکر جانے سے پہلے میں اپنے آتھوں سے اسے قتل کر دوں گا اور اس کام کی سربراہی میں تمہیں سونپتا ہوں آرس احمد کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ کریٹوس یہ کہہ کر احمد باہر نکل جاتا ہے دوسری طرح وقائی قبیلے میں بہار کی آمد کا جشن شروع ہو چکا تھا اتنے میں ارترول بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں پہنچ جاتا ہے پھر ارترول صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جیسے کئی سو سالوں سے ہم بہار کا پہلا دن مناتے آ رہے ہیں اللہ کرے کہ اسی طرح ہماری نسلیں بھی یہ دن مناتی رہیں سب کہتے ہیں آمین انشاءاللہ پھر وہ اپنی روایات کے مطابق جشن منانے لگتے ہیں اسی طرح جنگل میں تجارتی کافلہ جا رہا تھا کہ اس پر کچھ ڈاکو عملہ کر دیتے ہیں اس طرح وہ ڈاکو اس کافلے کے تمام آدمیوں کو کابو کر لیتے ہیں اتنے میں آدمیلا کا ساتھی تیر سے انہیں نشانہ بنانے لگتا ہے دوسری طرف کائی کی بیلے میں روایات کے مطابق ایک ریس کی تیاریاں ہو رہی تھیں گندلب کہہ رہا تھا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیڑ کو اٹھایا ہے لیکن آپ کے ساتھ ریس کا مقابلہ پہلی دفعہ ہوگا پھر گندلب ترگت سے پوچھتا ہے کائی کی بیلے میں سب سے تیز کون باگتا ہے ترگت کہتا ہے ہم بچپن سے آرثرل صاحب کے ساتھ ریس لگاتے آ رہے ہیں ابھی تاکہ ان سے کوئی بھی نہیں جیت سکا اتنے میں بامسی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو افسا کے پاس کونیاں گیا ہوا تھا وہ سب سے ملاقات کرنے لگتا ہے پھر بامسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اسے مبارک بات دینے لگتے ہیں پھر آرثرل پوچھتا ہے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے بامسی بامسی کہتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں کچھ وقت آرام کرنے کے بعد وہ آ جائیں گے انشاءاللہ پھر گنال بھی گلے مل کر بامسی کو مبارک بات دیتا ہے پھر بامسی بلاند آواز میں کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام اسلحان رکھا ہے یہ سن کر ترکت مسکرانے لگتا ہے اور پھر بامسی کے گلے لگ کر اسے مبارک بات دیتا ہے اس کے بعد بامسی کہتا ہے میں بھی اس ریس میں اصاد ہوں گا آرثرل کہتا ہے چلو بادرو بامسی کو بھی ریس کے لیے تیار کرو یہ سن کر کوئی سپاہی بامسی کو تیار کرانے لگتے ہیں اتنے میں حریمہ سلطان کی طبیعت کچھ خراب بنے لگتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے موسیقی